بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب مائنی مزایشن ویلکم ان اجاز فاؤنڈیشن اکیڈمی ویلکم ان اجاز فاؤنڈیشن اکیڈمی ویلکم ان لیسن نمبر 3 انگلیش کیلگرافی جی تو کلاس اب ہم لکھنے والے ہیں ان اور اس سے آگے والے جو الفابیٹس ہیں وہاں انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم انگلیش والی سائٹ سے مارکر کو پکڑتے ہیں اور ہم لوگ جہنے اس سے لکھنا ٹھیک ہے تو اب ہم سٹارٹ کرنے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے لکھا جاتا ہے ان کے لیے ابھی آپ دیکھئے گا اور اب آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ کہاں پہ باریک ہے اور باریک کس سے لکھا جا رہا ہے اور موٹا کس سے لکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے کہ اب میں ان لکھنے والی ہوں آپ نے دیکھنا ہے ایسے اور پھر ایسے پھر ایسے کر کے یہ دیکھیں اور یہاں سے آپ توڑا سا ایسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے ایسے ایسے اور ایسے اور پھر یہ اردو والی سائٹ سے تھوڑا سا اور یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد ان ہو کے ان کے بعد کیا آتا ہے او کے لیے بھی ہم پہلے نوک ایسے پھر پورا ٹچ کر کے پھر ایسے پھر لکھنے ایسے پھر لکھنے ایسے پھر لکھنے ایسے یہاں سے ٹچ کر کے ایسے پھر لکھنے ہوئے ایک دفعہ پھر اٹھا کہ آپ ایزی لی دیکھ سکیں ایسے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ہم لکھنے پی پی کے لیے بھی ہم جیسے بی کے لیے ہم لائن لگا رہے تھے ویسے ہی ٹھیک ہے اور پھر یہ ہم نے لکھ دیا پی اور پھر لکھا جا سکتا ہے یہاں سے ایسے اور پھر ایسے کر کے ایسے ایک اور طرح کا لکھتے ہیں دیکھیں ایسے ایسے اور پھر ایسے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے اور بلکل او کی طرح لکھیں ایسے اور یہاں سے ہم ایسے کریں گے ٹھیک ہے اور پھر یہاں سے ایسے ایسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت مزے سے لکھی جاتی ہے اور میں آپ کو بہت آئیسہ حصہ سے کام کرنا پڑے گئے لیکن جیسے جیسے آپ آدھی ہوتے جائیں گے انشاءدہ آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ این او پی کیو اب ہم لکھیں گے آر آر کے لئے بھی ہم جسم نے پی کے لئے لکھا پہلے ایسے پھر پورا ٹچ کرنے کے بعد یہ نوک سے ایسے اور پھر ایسے یہ سوری تھوڑا سا ہو گیا یہاں سے ایسے اور پھر ایسے اور پھر یہ دیکھیں جائے ٹھیک ہے یہاں سے ایسے یہاں سے ایسے یہاں سے اس کو بھی صحیح کر لیتے ہیں ایسے پھر رکھیں گے تھوڑی سی جگہ میں بن گیا یہ آر ہو گیا ٹھیک ہے پی کیو آر اب ہم لکھیں گے ایس ٹھیک ہے تو میں جیسے ایس لکھتی ہوں وہ ہے کچھ اس طرح کا یہ کیسے پہلے سیدھی لائن ایسے پھر ایسے ٹچ کرنے کے بعد یہاں سے ایسے ایک دفعہ پھر دیکھئے گا میں کیسے لکھتی ہوں یہاں سے ایسے پھر یہ پورا ٹچ کرنے کے بعد یہ ہے ٹچ کرنے کے بعد ایسے پھر آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور پھر سیمپلی جیسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بھی لکھ سکتا ہے ایک دفعہ پھر لکھتی ہوں یہ ایسے ٹھیک ہو گیا U U کیسے لکھیں گے یہاں سے ایسے کر کے U پر باریک لے کے جا کے ایسے اس کے بعد یہ دیکھیں U اب V لکھیں گے ایسے کر کے ٹھیک ہے U V ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں V ٹھیک ہے اب ہم لکھیں گے W اور W بھی ہم لکھیں گے یہ دیکھیں پہلے ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو پہلے ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں پہلے ہم دیکھیں ڈیستacc ب soient ب薄ی دیکھیں دیکھیں گے آپ بے ایسے وائی لکھیں گے بڑا والا ایسے زید کے لیے ہم ایسے ایسے پڑھ کے ایسے یہ تھوڑا سیمپل ہی لکھا جاتا ہے لیکن اگر زیادہ سٹائل سے مجھے بھی لکھنا ہے تو ایسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کلاس ہمارے کرسف رائٹنگ کے کیپیٹل جو لیٹرز ہیں انگلیش کے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ہم سمال لیٹرز کریں گے اور پھر ان کو دیکھیں گے وہ کیسے لکھے جاتے ہیں تو اب آپ نے ان کو اچھے سے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ بھی اس طرح سے لکھ سکیں جو کہ آپ کو بہت اچھے سے ہیلپ دیں گے جب آپ پیپر میں پریزنٹیشن دیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں سیو نیکس لیکچر ٹیک کیر اینے لائفیس